السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کبھی بھی اپنے پرس میں یا اپنی علماری میں نہ رکھیں اس سے بے برکتی آتی ہے تو پیارے دوستو وہ دو چیزیں کونسی ہیں آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عاری شیری خدا نے اشارت فرمایا ساتھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت ملتی رہے آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو پیارے دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت عاری نے فرمایا ساتھ چیزوں سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ دو چیزیں علماری یا پرس وغیرہ میں نہ رکھنا اس سے بے برکتی آتی ہے ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کونسی چیزیں ہیں جن کو کرنے سے یا کھانے سے انسان کا دماغ تیز ہوتا ہے بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ میٹھا کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے حلال جانور کی گردن کے قریب والا گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے مسور کی دال کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور تھنڈی روٹی کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے ہری سبزیوں کو کھانے سے یا ہری چیزوں جیسے پیڑ پودھوں کو دیکھنے سے دماغ تیز ہوتا ہے خوشگوار محول میں جا کر کچھ دیر پرسکون ہونے سے دماغ تیز ہوتا ہے اور آیت القرصی پڑھنے سے بھی دماغ تیز ہوتا ہے اے شخص یاد رکھنا اللہ نے انسان کے دماغ میں ایسے طاقت بخشی ہے جس سے انسان محروم ہے اگر انسان اپنے دماغ کی طاقت کو سمجھ کر کائنات کو دیکھنے لگے تو کائنات کی ہر چیز انسان کے دماغ کے اختیار میں ہوگی پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دو چیزوں کو اپنے پرس میں یا علماری وغیرہ میں نہیں رکھنا اس سے بے برکتی آتی ہے پیارے دوستو ہم اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتا تو نہیں ہوتا لیکن وہ غلطیاں ہمارا بہت سارا نقصان کر رہی ہوتی ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ان گلتیوں کے بارے میں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ایسا کرنے سے ہمارا کیا نقصان ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ لوگ باز نہیں آتے اور ان گلتیوں کو دہراتے رہتے ہیں اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں تو کیوں نہ آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں وہ چیزیں بتائی جائیں جن کو آپ کبھی بھی اپنے پرس یا علماری وغیرہ میں نہ رکھیں جو لوگ ان چیزوں کو اپنے پرس یا علماری وغیرہ میں رکھتے ہیں تو وہ بہت ہی جلد نقصان اٹھاتے ہیں اور ان کے پاس کبھی بھی پیسہ نہیں آتا دولت نہیں آتی اور اگر ان کے پاس پیسہ آنے کا کوئی بندوبست ہو بھی جاتا ہے تو پیسہ آنے کے بعد پانے کی طرح بہ جاتا ہے ہاتھ میں نہیں رکھتا تو پیارے دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو انسان محنت کر کے کماتا ہے اس کو ہی اپنے پیسے کی قدر ہوتی ہے اور جو لوگ اپنے ماں باپ یا بھائی کی کمائی پر پلتے ہیں وہ لوگ اکثر پیسوں کی قدر نہیں کرتے اور جتنا ان کے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اس سے وہ پانے کی طرح بہا دیتے ہیں اور اگر اتنی محنت کے باوجود بھی آپ کا پیسہ پانے کی طرح بہ جائے تو پھر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے پیارے دوستو جن دو چیزوں کو آپ نے اپنے پرس یا علماری وغیرہ میں نہیں رکھنا ہے اس میں پہلی چیز ہے ادھار لیے ہوئے پیسے یہ پیسے آپ اپنے پرس یا اپنی علماری وغیرہ میں ادھار لیے ہوئے پیسے نہ رکھیں جن لوگوں کے پرس میں ادھار لیے ہوئے پیسے رکھے جاتے ہیں اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی جتنے مرضی چاہیں پیسے آ جائیں پیسے کا پتہ ہی نہیں چلتا اور پیسہ پانے کی طرح بہ جاتا ہے ادھار لیے ہوئے پیسے جہاں آپ کی ضرورت ہے وہاں خرچ کر دیں اور جسے ادھار لیا ہے اس کے جلد سے جلد لوٹا دیں اور دوسری چیز جو آپ نے اپنے پرس یا علماری وغیرہ میں نہیں رکھنی ہے وہ ہے فٹے پرانے کاغذ یا پھر دوائیاں یا پھر خراب دوائیاں وغیرہ یا فٹے پرانے نوٹ یا اس طرح کا کوئی بھی جو رسید وغیرہ ہوتی ہیں کچھرہ وغیرہ اس چیز کو آپ نے جمع کر کے اپنی علماری میں پرس یا بٹوے وغیرہ میں نہیں رکھنی ہے کیونکہ اس سے بہت زیادہ بے برکتی ہوتی ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا اللہ کو تین عورتیں بہت پسند ہیں تو وہ تین عورتیں کون کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی سے ایک شخص نے سوال پوچھا یا علی بہترین عورت کون کون سے ہے یعنی کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو بہتر ہیں بس اتنا کہنا تھا تو حضرت علی نے فرمایا اے بندہ خدا بہترین عورت وہ ہے جس میں یہ تین عادتیں موجود ہوں تو وہ کہنے لگا یا علی وہ تین عادتیں کون کون سے ہیں بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی شیر خدا نے یہ تین عادتیں بتلائی نمبر ایک حضرت علی نے فرمایا پہلی عادت کہ وہ اپنے مرد کے عیب زمانے کے سامنے آشنا نہ کری کیونکہ اللہ نے عورت کو گھر کی باتیں چھپانے کے لیے پیدا کیا گھر کی سکون کے لیے پیدا کیا جو عورت گھر کی باتیں دوسروں کو بتاتی ہیں تو اللہ اس عورت کو پسند نہیں کرتا نمبر دو حضرت علی نے فرمایا دوسری عادت یہ ہے کہ اس کی زبان پر جھوٹ نہ ہو یاد رکھنا جو عورت جھوٹ بولتی ہے تو اللہ کو ایسی عورت بھی پسند نہیں ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے نمبر تین حضرت علی نے فرمایا تیسری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے مرد کے سامنے عورت بن کے جئے اور اپنے مرد کی غیر موجودگی میں مرد بن کر جئے یعنی اپنے گھر کی حفاظت کرے اپنے بچوں کی حفاظت کرے اے بندہ خدا جس عورت میں یہ تین عادتیں موجود ہوں گی تو وہ بہترین عورت ہے پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا رات کو دروازہ بند کرتے وقت ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں پیارے دوستو حضرت علی لوگوں کی اصلاح کر رہے تھے تو ایک شخص پوچھنے لگا یا علی انسان کی وہ کون سی غلطی ہے جو دیکھنے میں تو کچھ نہیں لگتی لیکن وہ غلطی گھر کو تباہ کر دیتی ہے بس اتنا سننا تھا تو حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب انسان رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرتے ہی اس وقت اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں یاد رکھنا جب بھی رات کو اپنے گھر کے دروازے یا پردے بند کرو تو اللہ کا نام لے کر یہ دعا ضرور مانگو کہ یا اللہ ہمارے گھر کو شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں رکھ کیونکہ جو انسان ایسا نہیں کرتا تو شیطانی جن رات کو اس گھر میں پھرتے رہتے ہیں اور تنگ دستی اور پریشانی اس گھر میں گھر کر جاتی ہے اے شخص رات کو اللہ کا نام لے کر اپنے گھر کے دروازے بند کیا کرو اس سے نہ تمہارے گھر میں کوئی چور داخل ہوگا اور نہ شیطان اور نہ شیطانی جن کیونکہ پوری رات اللہ کے فرشتے تمہارے گھر کے حفاظت کریں گے پیارے دوستو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا اندھیرہ چھا جائے یعنی دن اور رات ملنے لگے مطلب کہ مغرب کا وقت ہونے لگے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لیا کرو کیونکہ اس وقت شیاطین اور جن پھیل جاتے ہیں عشاء سے کچھ دیر بعد بچوں کو چھوڑ دیا کرو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کر بند کیا جاتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس دروازے کو نہیں کھول سکتی چراک کو بھی بسم اللہ پڑھ کر بجھایا کرو پانے کے برطن کو بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھاپ دیا کرو اور دوسرے برطن بھی بسم اللہ پڑھ کر ڈھاپ دیا کرو اگر برطن کو ڈھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو کسی چیز سے آڑ ہی کر دیا کرو پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ہندی اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں